اس نسبت کی تاقید کے لیے آیا ہے جملے میں انہ لانے کا یہ فائدہ ہے اگر یہ انہ نہ ہوتا تو یوں بھی کہہ سکتے تھے مصنف کے فو اصول الفقہ اور باتن یوں عبارت بھی ٹھیک تھی لیکن ترقید نہ ہوتی عبارت میں بلاغت فساحت نہ ہوتی آئی جو میں تو یہ انہ تاقید نسبت کے لیے ہے اصول کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ اصل کی جمع ہے اصل لغت میں ما یبتنی علیہ غیرہو کو کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہو جس چیز کے اوپر کسی دوسری چیز کی بنا رکھی جائی ہے جیسے دیکھیں آپ یہ دیوار کی بنیاد کھوڑتے ہیں نا پہلے فونڈیشن اس کے بعد اس کے اوپر دیوار چاہتے ہیں تو وہ جو بنیاد آپ نے رکھی ہے بنیاد میں جو ہینٹیں یا جو پتھر یا جو بھی چیز رکھی آپ نے اس بنیاد کو کیا کہتے ہیں اس دیوار کے لیے کس چھت کے لیے کس بیٹنگ کے لیے اصل ہے اصل ہے وہ کیا چیز بنی اسی طرح جس چیز کی بھی دوسری چیز کی اوپر بنا ہو تو جس کے اوپر بنا ہے اس کو اصل کہتے ہیں سمیٹ میں آگئی ہے اب یہاں یہ اصول کے لفظ کو انہوں نے مضاف کر دیا ہے فقہ کی طرف تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اصول فقہ کے لیے اضافت یہ یاد رکھو کہ اضافت یہ لامی ہے یعنی مضاف مضافلے کے درمیان میں لام ہے اصل عبارت یوں ہے فَإِنَّ الْأُصُولَ لِلْفِقْهِ فَإِنَّ الْأُصُولَ لِلْفِقْهِ اصول کو جب مضاف کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مضاف کے اوپر پر الافلام نہیں آتا ہے تو وہ الافلام گرا دیا جو اصل میں تھا وَإِنَّ الْأُصُولَ لِلْفِقْهِ وہ تعریف ہے الافلام دو آلہ تعریف چونکہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک جگہ اضافت بھی آلہ تعریف ہے جو نفس مضاف ہو جاتا ہے اس میں بھی معرفہ ہو جاتا ہے اور جس پر الافلام داخل ہوتا ہے تو دو آلہ تعریف تو اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک قلبے میں ایک لفظ میں اس لئے الافلام کو گرا دیا تو اصول کو مضاف کر دیا سمجھے ہیں تو اب مطلب یہ ہوا کہ فقہ کے لئے اصول کیا مطلب یعنی فقہ کی جن چیزوں کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے وہ چیزیں یہ لغوی معنی ہے اصول کا کہ فقہ کی جن چیزوں پر بنیاد رکھی جاتی ہیں وہ چیزیں کتنی ہیں ارباعتن چار آئی سمجھ میں اچھا اور ایک اصل قائدہ اور قانون کو بھی کہتے ہیں اصل کا دوسرا مانا وہ تو لغوی معنی ہے نا قائدہ قانون ذابطہ اس کو بھی اصل کہتے ہیں دیکھیں اب کہتے ہیں کہ کل فائل مرفوع مرفوع یہ اصل ہے کیا مطلب قانون ہے قائدہ ہے کونسے فن میں؟ نا ہمیں آپ کہتے ہیں ذربا فائل ماضی ہزا اصل فالصرف ذربا کو کیا کہیں گے؟ فائل ماضی ہے یہ قانون ہے قائدہ ہے کس کا؟ فالصرف تو اسی طرح ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں یعنی اصول کے معنی کیا؟ قلیات قواعد تو اصل بمانا قائدہ قانون بھی آتا ہے سمجھ میں آگئی ہے؟ نا ہم اچھا اور اصل بمانا ما یستخرج من حشے ما یستمبت من حشے جیسے آپ کہتے ہیں کہ الابو اصل لیل ابنی الامو اصل لیل ابنی فرمیائی ہے؟ جی ماں باپ سے بچہ مستخرج ہوتا ہے نا بھائی؟ جی تو آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کیا ہیں؟ اصل ہیں بیٹے کے بچے کے لیے اصل ہیں سمجھ میں آگئی ہے تو یہ اصل کے تو کئی معنی آتے ہیں سمجھ میں مات آ رہی ہے؟ جی جی لیکن یہاں پر یہ آخری جو معنی میں نے بتایا کہ اصول کے معنی کیا ہیں؟ ما یستخرج من حشے جس سے کسی چیز کا استخراج اور استنبات ہو یہاں یہی معنی یہاں پر سنی ہے اصول الفقہ جس جن جن چیزوں سے فقہ کا استخراج اور استنبات ہو فقہ کی ایک فن ہے علم ہے اور وہ فن آپ نے پڑا ہے کہ علم فقہ کی کیا تعریف ہے؟ علم فقہ کیا چیز ہے؟ علم فقہ کیا چیز ہے؟ علم ہے کس کا علم ہے؟ مسائل شرعیہ کا مسائل شرعیہ کا مسائل شرعیہ کا جو مستمبت اور مستخرج ہیں کس سے؟ دلائل تفصیلیہ سے دلائل تفصیلیہ سے دلائل تفصیلیہ کی بات مختی کوف میں جو لوگ شرعیق ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ دلیل تفصیلی کیا چیز ہوتی ہے؟ اور دلیلی اجمالی اور دلیلی تفصیلی کس کا خاصہ ہے؟ اس سے بات کرنا تو بہرحال یہ فقہ فقہ کبھی یہ ایک لغوی معنی ہے جو معنی سمجھ بوجھ فاہم فقہ لغوی معنی سمجھ بوجھتے ہیں؟ فاہم سمجھ میں آگئی؟ لیکن اسطلاح میں متنقی فاہم کو نہیں کہتے ہیں؟ یہ علم ہے، فن ہے جو ابھی میں انہیں تعلیف کر دیئے علم بالمسائل شریعت العاملیہ عن ادلت تفصیلیہ سمجھ میں آگئی؟ تو یہاں فقہ سے یہ علم مراد ہے اور اصول سے کیا مراد ہوا؟ اس کی بنیاد ما یستخرج بن روش ہے جس سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے کیا اصول سے مراد ما یب دنیلہ وغیرہ ہو ہی لے سکتا ہے؟ وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ وہ لغوی معنی ہے تو وہ تو سب کے اندر پائید آگئے فروعی استلاحی معنی اصول کے جتن ہے نا تو تقریباً وہ سب کے اندر پائے جاتے ہیں وہ لغوی معنی اتنا عام ہیں تو یہاں پر جو چیز مراد ہے وہ کیا ہے؟ ما یستخرج تو اصول الفقہ ہے علم فقہ کے لئے اصول تو علم فقہ کے لئے اصول کا کیا مطلب؟ علم فقہ جن جن چیزوں سے مستخرج ہوتا ہے تو یہ پورا علم فقہ جس چیز سے مستخرج ہے اس کو فقہ کے لیے اس لیے انہوں نے بتا دیا آپ کو مضاف کر کے فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْحِ سمجھ جا گئی ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آگے جو حکم لگا رہے ہیں اس مبتدہ کی اوپر اربعاتن کا وہ حکم صحیح ہو گیا سمجھ گیا کہ فقہ جن جن چیزوں سے مستخرج ہے جن چیزوں سے مستمبت ہے وہ چار جائیں علم فقہ ایک دوسرا معنی ایک اصل کا اور بھی ہو سکتا ہے یہاں پر وہ دلیل کے معنی میں جو اصل آتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل کے کی معنی آتا ہے تو اصل کا معنی اگر دلیل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ادلت الفقہ فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْحِ فَإِنَّ أَدِلَّةَ الْفِقْحِ اس کے جو دلائل تفصیلی ایک ساتھ بھی نسبت ہو جائے دلائل فقہ کے جو مصائل ہے مستمبت ہے مستخرج ہے عدلہ سے وہ دلائل مراد ہے تو دلائل الفقہ مطلب اصول الفقہ کا مطلب کیا دلائل الفقہ دلائل الفقہ کتنے ہیں چار ہیں سمجھ میں آگئے یہ بات ہو یہ اصول الفقہ کے لفظ کو سمجھ گئے ہو چار ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب عدللہ کا لفظ ہم مراد لیں گے اصل سے دلیل مراد لیں گے تو پھر یہاں سے دلیل تفصیلی مراد اجمالی نہیں کہ دلیل تفصیلی مجتحد کا کام ہے دلیل تفصیلی کو پہچاننا دلیل تفصیلی سے استدلال کرنا مسئلہ نکالنا یہ خاصہ ہے مجتحد کا اس لیے علم فقہ کے مسائل کے لیے دلائل چار ہیں تو آپ کو زمن میں پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان چاروں سے بحث کرنا پھر خاص سا ہے کس کا مجتحد کا صرف مجتحد کا استمباد کا کام مجتحد کے علاوہ اور کوئی دلیل تفصیلیہ سے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے یعنی کتاب کا موضوع ہے کہ ہم مجتحد کے طریقے کار سے ہاں موضوع تو آئے گا آگے لیکن یہ اس لفظ کو آپ سمجھ لیں سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ عدلہ سے مراد عدلہ تفصیلیہ مراد ہوئے جن کو جن سے باز کرنا استخراج کرنا یہ صرف مجتحد کا کام سمجھ میں آگئی بات ہوگی تو یہ اربعہ تنچاہ ہے اب آپ کو ایک اور بھی بات پتہ لگ گئی ہوگی کہ جب چار عدلہ تفصیلیہ سے فقہ کے مسائل کا استمباد یہ خاصہ ہے مجتحد کا خاصہ ہے تو عدلہ اربعہ کونسی ہے کتاب اللہ ہے حضور کی سنت ہے اجماع ہے قیاس ہے ان چاروں سے بحث کرنا پھر کام کس کا ہوا بات سمجھ میں آگئی ہے لہٰذا یہ ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ کا کام نہیں قرآن سے مسائل نکا دنا ہر کسی کا کام نہیں حضور کی سنت سے مسائل نکا دنا ہر کسی کا کام سمجھ میں آگئی ہے اچھا اب یہ اربعہ تن کا جو لفظ بولا ہے مجھے یہ بتائیں ذرا کہ کتاب اللہ کے اوپر اور سنت رسولی اور اجماع الامت والقیاس کے اوپر یہ رفع چاروں پر کیوں آیا ہے کیونکہ یہ سارے بدل ہیں بدل ہے کس سے اربعہ تن سے مبدل منہ اربعہ تن مبدل منہ اس کو ابھی خبر نہ بنا خبر نہ انہ کے لئے مبدل منہ تو یہ ہر ایک جو ہے یہ ماتوفلے ماتوفلے تو آخر جو ماتوف ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ماتوفلے باہم ماتوفات خد بدل براہ مبدل منہ باہم مدل خود خبر نہ انہ ہو جائے سمجھ بیا گئی ہے اس کا خاص خیال رکھیں ایک ترقیب تو اس کی یہ ہو گئی یہ اچھی ترقیب ہے احسن ترقیب ہے لیکن ایک اور ترقیب بھی ہو سکتی ہے کوئی بتائیں اربعت ان کو خبر بنا کے اس کو جملہ بنا دیا جائے پھر کتاب اللہ پر خازہ مبتدا کو محضوف نکالا جائے کتاب اللہ بلکہ اولوں کو محضوف نکالا جائے کتاب اللہ کو اس کی خبر اور پھر اس ثانی سنت الرسول ہی پھر اس ثالث و جمعہ الامت اور الرابع القیاس سمجھ گئے ہو؟ منہ بھی ضروری ہوگا ہے صرف اول اللہ منہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر خبر مقدم ہوگا میں اور یہ کتاب اللہ وغیرہ یہ مبتدا مؤخر بنے گا جملہ اس طریقے سے بنے گا لیکن یہ الاول الثانی الثالث الرابع یہ اولا ہے بہتر ہے کہ آگے آپ نے اس میں عدد ذکر کیا ہے اربعت ان تو جب اس میں عدد ہے اور اس میں اجمال ہے ہاں تو الاول الثانی الثالث الرابع سے اس کی تفصیل تفصیل اس لئے اس میں عدد کی تفصیل کے لئے عدد لائیں تو بہتر ہے سمجھ میں آگئی ہے؟ جی اچھا یہ تو وجہ رفع ہے ہاں کتاب اللہ ہے پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ اربعت انہیں چار ہیں تو چاروں میں پہلا کیا ہے؟ کتاب اللہ کیونکہ یہ داری والے بچوں کے لئے کتاب ہے ہم داری والوں کو پڑھاتے ہیں وہاں ہے یہ بے داریوں کے لئے اس لئے اس میں زیادہ دقت کی طرف مصنف نہیں گئے ہیں موٹی موٹی بات ہیں ذکر کی ہیں جو بیل بھی سمجھ سکے ہیں موٹی موٹی بات ہیں اب دیکھیں نا کوئی تدقیت میں کوئی تاریفات میں پھر تاریفات کے پر تراز جواب کی یہ تاریف جاوین نہیں ہے یہ معنی نہیں ہے یہ ہو جا ہے وہ ہو جا ہے اوپر کی کتاب میں ہوتی ہو سمجھ گئی؟ لیکن یہاں کچھ نہیں ہے بہت ہی بات یہ بس اصول فقہ چار ہیں اور وہ یہ چار ہیں یہ کتاب اللہ ہے اور سنت خرور کی سنت ہے اور جوائے اور قیاس ہے اس لئے یہاں تاریفات ہیں انہوں نے کسی کی تاریف بھی نہیں دیں کتاب اللہ کی نہ سنت کی نہ جماع نہ قیاس اس لئے میں بھی آپ کی مذکوری نہیں کروں گا ہاں ہاں بہت بڑی عمر ہو جائے لیں تو بہرحال یہ کتاب اللہ آپ جانتے ہیں کیونکہ معروف چیز ہے تو تاریخ کی ضرورت نہیں وضو کی سنت کو بھی آپ جانتے ہیں اجماع کو بھی آپ جانتے ہیں اجماع امت اتنی بات یہاں سمجھ لیں کہ اجماع امت سے مراد اجماع متہدین امت ہے اجماع اجتہد الامة اجماع اجتہد الامة امت میں جو متحدین ہیں ان کا اجماع حجت ہے ہر کسی کا اجماع حجت نہیں ہے سن جانے ہیں کوئی ایک موضوع کرنے کے لئے ہو جائے کہ آج بھی اجماع پائے جا سکتا ہے ایک مسئلہ پر باستی میں میں نے کہا وہ کیسے ہوگا یہ سارے جو پشاور کے علماء ہیں یہ اتفاق کرنے کسی بات کے اوپر میں نے کہا پشاور میں ایک خید جو ہے بہت بندی میں کی ہے اور سب کا اجماع ہے کہ آپ کافر ہیں آپ پوچھ رکھیں یہ ہے تو کیا آپ مشرک ہو گئے اجماع ہی مشرک ہو گئے پھر آپ میں نے کہا یہ نقرے نہ کرو یہ اجماع جو ہے یہ نقرہ نہیں ہے یہ ختمہ ہاں کہ آج کل کے جو بچارے علم میں بالغ بھی نہیں ہے اور ان کی اجماع کو اب حجت قرار دے اجماع حجت شرعیہ ہے آپ نے دیکھ لیا کہ اصول اشقہ میں سے حجت ہے دلیل ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کا قول ہو پندرہ بیس بندے یا دس پندرہ بندے اکٹھے ہو جائیں گے تو بس ان کے اجماع حجت ہوگی ہے کبھی ہیں آئی سمجھے ہیں تو حجت جبی ہے کہ مجتہیدین کا اجماع ہو سمجھے ہیں ہاں اول مرت میں مجتہیدین کا اجماع ہونا چاہیے بعد میں چاہے ساری قوم بھی ان کے پیچھے لگ جائے تو سب کا اجماع ہو جائے کوئی مخالبت نہ کریں آئی سمجھ میں بات اچھا وہ انقیاس ہو انقیاس بھی آپ جانتے ہیں بتایا بے مختی کورس میں میں نے ذکر کیا تھا آپ تو تھے قیاس اس کو کہتے ہیں کہ مجتہید جو ہے وہ ایک منسوس منسوس حالے نس لے لیتے ہیں جس میں حکم ہوا رہے ہیں ایک اور جگہ میں ان کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اس میں نس نہیں ہوتی ہے علت تلاش کرتے ہیں تو اب وہ جو منسوس حالے ہیں جس میں نس وارد ہے اس نس کے اندر علت تلاش کرتے ہیں اس حکم کے لیے جو منسوس حالے کے اندر آیا ہے کہ اس نس کے اندر تو یہ حکم ہے لیکن اس کی وجہ اس کی علت کیا ہے تو متحد ایسی علت وہاں تلاش کرتا ہے جس کے ساتھ وجوداً وعدماً حکم دائر ہو حکم دائر ہو تو ایسی علت جب اس کو مل جاتی ہے نا کہ اگر وہ علت موجود تو حکم وہی حکم موجود وہ علت نہیں تو وہی حکم نہیں ایسی علت اگر مل جاتی ہے تو ایسی علت اگر غیر منسوس حالے جزیہ میں وہ علت پائی جائے تو مجتحد پھر اس حکم منسوس حلے حکم کو بھی منسوس حلے سے متعدی کر کے وہاں دے جاتے ہیں کہ اس کا بھی یہی حکم ہے اس کا بھی تو منسوس حلے جس میں نس وارد ہے اس کو کیا کہتا ہے اصل اس کو اصل کہتا ہے وہ یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگا یا اجماع ہوگا جس میں نس جدہ بھی ہے یا صحابی کا قول ہوگا تو غیر منسوس کو اس کی فرح اور وہ جو علت ہے اس کو علت اور حکم کو حکم اس کو قیاس کرتا ہے یہ ہے قیاس سمجھ میں آگئی تو یہ بھی یعنی مجتحدین کے ساتھ یہ مجتحد کا کام ہے یہ ہر کوئی یہ ہے اچھا اب یہ کہتا ہے بھائی جب اتنا آپ نے سمجھ لیا کہ اصول فقہ یہ چاہتا ہے کتاب اللہ میں اس فن کے پڑھنے سے غرض و غائد کیا ہے اس فن کے پڑھنے سے آپ کیوں پڑھتے ہیں تو کیا ہو جائے گا اگر آپ پڑھیں گے تو کہتے غرض و غائد جو ہے اس فن کا وہ یہ ہے کہ مجتحد کا طریقہ استخراج ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کیسے نہیں کرتے ہیں مجتحد مجتحد کا طریقہ استخراج طریقہ استنبات حضرت امام آدم رحمت اللہ علیہ نے یہ جو اتنی فقہ مدون فرمائی ہے یہ انہوں نے قرآن سے حدیث سے اقوال صحابہ سے کیسے نکالی ہے تو اس فن کے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا آپ کو مجتحد کے استخراج کا طریقہ اکار معلوم ہو جائے گا اصول معلوم ہو جائے گا اور طریقہ اکار کہ کس اصل سے کس طریقہ اکار سے یہ مسئلہ مجتحد نے نکالا ہے یہ اس فن کا مقصد ہے پڑھنے مقصد ہے پڑھنے پڑھنے پڑھنے